سوال السلام علیکم امیرون اسے مداصر آج ہم بڑے امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جو کہ سیڈرڈے ہے ویکنڈ ہے اور ویکنڈ کے اوپر بہت زیادہ لوگ جو کہ نوملی ہوتا ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ جاتے ہیں گیٹ ٹوگیدر کے اوپر کھاتے ہیں ڈائیٹ کرتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کھا لیتے ہیں لیکن اس کی جزن کی ہوتا ہے ویکنڈ ہے اس چیز کو ایڈرس کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فور ڈیز فائیو ڈیز ایک کوئی شرک روز وائی ڈائیٹ فالو کرتے ہیں اور سیڈرڈے اور سنڈے کو آپ کے پاس ایک چیز آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے کہ نہیں سیڈرڈے سنڈے کو ہم نے کھانا ہے ٹھیک ہے آپ گئے فیملی کے ساتھ گئے دوستوں کے ساتھ گئے اکیلے گئے پارٹنر کے ساتھ گئے آپ گئے اب جب کھاتے ہو تو مسئلہ ہی ہوتا ہے آپ گئے کیونکہ آپ نے پورا پانچ دن آپ نے وہ کنٹرول کر کے رکھا ہوتا ہے نہیں ہم نے یہ نہیں کھانا نہیں ہم نے یہ ایسے نہیں کرنا پھر دو دن آپ گئے جنگ فوڈ کچھ بھی مل جائے ساپ ڈرنگز میٹھا کہ ہمیں چیٹ ڈے کی صورت میں مل جائے یا ہمیں وہ کسی بھی فارم میں مل جائے اب وہ کھاتے ہو جب وہ اگلے دن ہوتا ہے کہ رات کو پھر نیت ڈسٹرب ہوتی ہے نہیں بہت زیادہ آتی ہے صبح ہی ہوتا ہے کہ بلوٹن ہو جاتی ہے آپ اسے چakovے آپ اسے چکل رہے ہیں آپ اسے چکل رہے ہیں آپ اسے چکل رہے ہیں اور اگل دن ہم آپ جم جاتے ہوں تو آپ کی سویٹ پنٹس رہائے ہیں یا جم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہوئے ہوتے ہیں بلوٹنگ آآ آٹ کنٹرول وہ چلو رہے ہیں کیونکہ دو دن آپ نے اپنے باڈی کو جو اتنا زیادہ کھانا دیا جنگ فوڈ دیا یا جو بھی فوڈ اڈاپ کیا اور آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور یہ سائیکل پھر چلتا ہے اور آپ کیا فائدہ ہوئے اتنی مہیند کا آپ بھاڑ میں جائے سکیوٹ کہ بھاڑ میں جائے سب کچھ ہم نے نہیں کرنا یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے یہ اپیسیڈ کیوں ریپیٹ ہوتی ہے اس کی میلی تین سے چھار ریزن ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اندر سب سے امپورٹنٹ اس کو اڈریس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو کیوں کرتے ہیں اور پھر اس کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے ہم فردر بلندر مار داتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے کہ ہم سوچ رہتے ہیں کوئی بھی ہم نے فائیو ڈیز ایک پرفیکٹ پلان فالو کیا رولز فالو کیے ہمیں ایک پرفیکٹ فوڈ ڈائیٹ فالو کی جس کی وجہ سے ہم دو دن ہم علاؤ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پانچ دن you do good اور آپ دو دن کے لیے you are allowed to do so many sins تو there is no bad or good stuff فوڈ میں جب ہم good or bad days like good days you are on diet and the bad days you are on cheat meals ایسا نہیں ہے ڈائیٹ اور ہیمنز کی جو پاڈی ہے ہماری وہ ایسے ریاکٹ نہیں کرتی وہ کیسے ریاکٹ کرتی ہے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تین سے چار سٹیپس ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی perfect plan کو فالو کر رہے ہیں so there are 3 to 4 steps جس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ there is no perfect plan there is no perfect diet there is no perfect food you are perfect days کہ ہم نے 3 to 5 days Monday to Friday تک ایک perfect plan فالو کیا اور دو دن ہمیں allow کے کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے try to be good enough try to be good enough try to be flexible enough تاکہ آپ کو جو diet up کر رہے ہیں for example 5 دنوں میں آپ نے کچھ نہیں کھایا تو try to add 5 دنوں میں تھوڑا سا flexible کھانا تھوڑا سا junk food تھوڑا سا unhealthy بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر جب وہ کھائیں گے تو you feel be ok کہ it's ok to eat like a normal food on weekend آپ کو وہ deprivation وہ feel نہیں ہوگی وہاں deprived نہیں feel کریں گے آپ کو یہ feel نہیں ہوا کہ ہم نے شرد نہیں ملا تو ہمیں کیا problem ہوگی you need to be don't go for the best or the perfect one be the wise one so ہم کیا سمجھتے ہیں کہ we need to be on a perfect plan ہمیں بہت perfect plan چاہیے ہمیں بہت good best چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے be flexible be wise enough this is how you manage your food choices number two جو reason ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے don't go for کہ ہم mentality اس کو بولتے ہیں کہ یہاں تو بہت اچھا follow کرنا یا نہیں follow کرنا all or nothing اس کو philosophy بولتے ہیں کہ yes and no ہم ڈائیٹ کو جب دیکھتے ہیں either life کے اندر بھی relationships کے اندر بھی we have to see کہ either ہاں یا نہیں رہنا ہے یا نہیں رہنا ڈائیٹ کرنی یا نہیں رہنی junk food کھانا یا نہیں کھانا you know this mentality ہمیں اندر سے ڈیموٹیویٹ we humans ہم ایسے نہیں بنے یہ بسیقلی animals کے لیے ہوتا ہے گدھوں کے لیے ہوتا ہے rats کے لیے چونہوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ we have to give them کہ yes or no ایسے نہیں کرنا جتنی بھی studies کی گئیں ساری animals کے اوپر کی گئیں but as humans ہم ایسے نہیں بنے we are flexible we adopt we change ہوتے ہیں بھی wise enough in terms of situation کے قوڑے لیے ہم change ہو جاتے ہیں so یہ yes or no mentality ہے کہ یا تو ڈائیٹ کرنی ہے یا بالکل نہیں کرنی اس کو آپ نے avoid کرنا ہے اس میں try to be again gray area there is a gray area there is flexibility there is something yes or no between kuch چیز ہے so try to change your thinking in this way تاکہ آپ کو تھوڑی life میں positivity ملے then another good or bad ٹھیک ہے good or bad کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 دن ہمیں یہ نہیں ملا اگر آپ یہ کروگے تو آپ کو ایسا چیز ملے پانچ دن ہم نے نہیں کھایا تو دو دن ہمیں کھانے کے لئے جنگ فوڈ ملے گا so try to mature enough in terms of diet try to mature enough in terms of food choices try to mature enough in terms of eating food healthy outside ہم میں maturity نہیں ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ good or bad یہ food اچھا different ideas ہم یہ سمجھتے ہیں کہ they're bad they're good they're not good they're not bad کبھی بھی اس کو categorize نہیں کریں be mature enough food is food certain اگر آپ کو hit کر رہا ہے اگر آپ کو benefit دے رہا ہے آپ proper nutritional value مل رہی ہے تو اگر نہیں مل رہی اگر نہیں رہی for you number فیملی کے ساتھ جانتے ہیں ڈینر پہ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی depression آگیا کوئی فیملی میں stress آگی تو بھاڑ میں جائے سکرو اگر دفع کرو اس ڈائیٹ کو بھاڑ میں گئی ہم دو دن بہت زیادہ کھائیں گی اور اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سٹمک بھاڑ کرتے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یہ جو منٹریٹی ہے یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے سکرو اٹھ بھاڑ نہیں گئی دفع کرو کوئی فائدہ نہیں ہے اب میں یہ کھاؤں گی یہ بہت زیادہ کھاؤں گا یہ چیز ہے یہ کیوں ہوتی کیونکہ ہمیں سیچویشن ہمیں اس ڈپریشن سیچویشن کے اندر ہنڈل نہیں کرنا ہرہا ہوتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ کہیں کہ ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا وہ پرابلم اور بھر جاتی آپ کی باڈی گا ڈسٹرپ ہو جاتی اس کی وجہ سے اپنی باڈی کے سیگنل باڈی کے ہنگر کیوز اویرنیس اپٹائیڈ بہیویری سارے سیکھنا بہت ضروری ہے سو یہ جو منٹالیٹی تین سے چار چیزیں ہیں تکہ بی وائز اناف بی گوڈ اناف بی فلیکسیبل اناف نمبر ٹو جو ہے یہ سنو والی منٹالیٹی وہ بہت سٹرپ ہمارے پاس آتی ہے کہ بہاڑ میں گیا سب کچھ اور میں یہ کھاؤں گی ایسا نہیں ہے try to control thing try to face those challenges try to adjust کہ اچھا یار یہ challenges ہیں problems کو face کرنا awareness دماغ کو حاضر رکھے دماغ جب آؤٹ ہو جاتا ہے پھر نہیں کرتے پھر ہمارے آتا ہے کہ good or bad be mature in terms of food choices اس میں آپ کو مچھور ہونا ہے سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی ہیلسفل ہوئے گی اپنے اس facebook page کو youtube کو do subscribe it اس کو follow کا button کلک کرنا نہیں بھولا نئے ویڈیو کے ساتھ دخوانہ آپ کے خدمت میں آذر ہوں گے آپ سے بات کریں گے اپنا ویکنڈ فیملی کے ساتھ انجوائی کریں اور دعا میں آ رکھیں اپنی ہیلث کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ